بچی کی ڈالک ہو گئی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے وہ ہی امپورٹنٹ ہے وہ کھیل اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ماباپ کے لئے نہیں لیکن ماباپ بھی تو کسی اور کھیل میں ہیں پیسہ زیورات موٹر گاڑی اہدہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو وہ لوگ بھی اصل سمجھ لیتے ہیں لیکن جیسے ہی موت آتی ہے تب جا کے معلوم پڑھتا ہے کہ اصل پرابلم یہ نہیں تھا امپورٹنٹ ایشو زندگی کے وہ نہیں تھے جس کو میں دنیا میں سمجھ رہا تھا اصل ایشو ہے تھا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اصل کام میرا یہ تھا کہ میں اپنے اندر کو اچھا بناوں میں باہر اچھا بنانے میں لگا رہا اور اندر کو بگاڑا میں نے اچھے کپڑے اچھے گاڑی اچھے زیورات اچھے ڈگری اچھا گھر سب کچھ میں نے اپنے باہر کی چیزوں کو بہترین بنانے کیلئے پوری زندگی لگا دی حتیٰ کہ میں نے اپنے جسم کو بھی اچھا بنایا ایکسرسائز کے ذریعے سے ایڈائٹنگ کے ذریعے سے اور بیوٹی پارلر کے ذریعے سے اور زیورات کے ذریعے سے میں نے اپنی صورت کو بہتر بنایا میں نے اپنی صیرت کو بہتر نہیں بنایا میں نے اپنے جسم کو بہتر بنایا میں اپنی روح کو بنا نہیں سکا چھے آخرت میں جا کے معلوم پڑھتا ہے کہ یہ اندر سے اچھا نہیں تھا اس کا راہ پر اچھا تھا لیکن اندر جو کنٹنٹ ہے وہ غراب تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُونَ اور آخرت کا گھر یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برائیوں سے بچنے والے لوگ بن جاتے ہیں پرہزگاری اختیار کرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ تم عقل سے کام نہیں لیتے تم کو عقل ہے کی نہیں ہے